ان کو چلانا ان کو باز رکھنا ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے جب تک وہ اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کریں گے تو صرف اکلے حکومتیں بھی کچھ نہیں کرتاکتی ہیں حکومت اور عوام جب ایک ہی مطلب صفحے پہ ایک ہی پیچ پہ نہیں آئیں گے تو مطلب حل شاید نہ ہو سکتے ذلہی بجڑ کا مقصد یہ ہے کہ ذلہی میں جو بھی محکمہ ہے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ سالانہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلان بنا کے اپنے صوبہ حکومت میں جمع کر رہے تاکہ وہ آگے لوگوں کے بھلائی کے لیے اس پر عمل درامت کریں ذلہی سطح پہ تقریباً سال کے ان سے جو اکتوبر نومبر سے ہمیں وہاں سے آفیس سے لیٹا آتا ہے ہمارے ڈپارمنٹ سے کہ آپ اپنی جو ہے جو ضروریات ہیں ذلہی میں جو بھی قسم کی جس قسم کی ضروریات ہیں ایچ آر کی ضرورت ہے اور آپریشنل ضروریات ہیں میڈیسن کے حوالے سے وہ تجاویزم بنا کے اپنے ضرورت کے مطابق یہاں نئی چیزیں وہاں جمع کر آتے ہیں بجٹ کلینڈر کے مطابق بنایا جاتا ہے جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو وہاں پہ ہمارے اکثر میٹنگز ہوتی ہیں اور ان پہ تفصیلی بحث موبائزہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں جو انتہائی ضروری ہوتی ہیں جیسے نئے دارے کھولنے ہیں اپگریڈیشن کرنے ہیں جہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے وہاں پہ اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میڈیسن کے لیے تو بالکل یہ تجاویز لی جاتی ہیں حکومت کے مشارفتی جلاس میں جیسے اکریسٹک ہیڈز کو بلاتے ہیں ہمارے دیسی صاحب ہوتے ہیں کمشنرل صاحب ہوتے ہیں اس طرح کے وہاں پہ سیٹکیٹ لیول پہ یہاں سے ہمارا وفا جاتا ہے اسٹاف جاتا ہے تو ہم سے وہ یہ چیزیں مانگتے ہیں ہر یونین کے سطح پہ جیسے آپ کی یہ ہے کہ لوگوں میں وہ شعور دلانا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کے لیے اگر اسکول یا کوئی ہیلس کا ادھار آیا کوئی بھی وارٹر سپلائز کی بندی ہے آپ لوگوں کے لیے بندی ہے ان کو چلانا ان کو باز رکھنا ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے جب تک وہ اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کریں گے تو صرف اکلے حکومتیں بھی کچھ نہیں کرتا ہیے حکومت اور عوام جب ایک ہی مطلب صفحے پہ ایک ہی پیچ پہ نہیں آئیں گے تو مطلب حل شاید نہ ہوسے مطلب حل شاید نہ ہوسے